اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اگر کوئی ایک اور انسان مجھے دیکھ کے وہی کام کرتا ہے تو کیا اس کا گناہ مجھے بھی ہوگا ہے یعنی اگر میں کوئی انفلینسر ہوں یا پبلک فگر ہوں تو اگر میں کوئی غلط کام کرے گا تو کیا اس کا گناہ مجھے بھی ہوگا جو لوگ رہنمائی کے منصب پر فائض ہوتے ہیں علماء ہوں دانشور ہوں سیاسی رہنمائی ہوں ان کو اپنے اخلاق کردار کو بہت پاکیزہ رکھنا شایئے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان سے دین سیکھتے ہیں اخلاق سیکھتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک سیاسی رہنمائی ہوں تو میرے لیے کیا ہے میں جو چاہے کرتا رہا ہوں یا میں اگر دین کا عالم ہوں یا کوئی دانشور ہوں تو میرا کام تو بس دانش بگارنا ہے باقی سیرت کردار کا کیا ہے جو بھی ہو جائے ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں ایمان اور عمل علم اور عمل یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے اس میں کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں ہے اور رہنمائوں کے لیے خاص طور پر یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ یہ سمجھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں کو بھی یہ حیثیت ہے انہیں دہرہ محتاط ہونا چاہیے یہ معلوم ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاہرات یعنی اللہ کا پیغمبر تو پیغمبر ہے ازواج مطاہرات آپ کی بیویاں ان کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم سے یہ توقع ہے تم سے یہ کردار مطلوب ہے تم سے یہ احتیاط مطلوب ہے اگر تم اتنی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہو تو آؤ پیغمبر سے علیہ دی کر لو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے تم جاؤ عام عورتوں کی زندگی بسر کرو یعنی یہ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے ہر انسان اپنی حمد کے مطابق ذمہ داری اٹھاتا ہے قرآن نے تخیر دی ہے باقاعدہ طور پر کہا پیغمبر سے کہ آپ تم سے کہیں صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے لوگوں نے اس گھر کو سکینڈلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی در پی حملے ہو رہے ہیں اس میں صیرت کردار احتیاط کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے تو یہ اگر اس کی حمد نہیں رکھتی تو ان کو خوشی کے ساتھ الگ کر دیا جائے اور بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا تو رسول اللہ کی ازواج نے انکار کر دیا یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اپنے گھر میں رہیں گی آپ کے ساتھ رہیں گی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور ہم اس کی تمام ذمہ داری اٹھانے کیلئے تیار ہیں لیکن یہ تو بتا دیا گیا نا کہ یہ ذمہ داری کی جگہ ہے یعنی آپ ایک رہنما کی جگہ پر ہے آپ کا معاملہ عام عورتوں کا نہیں ہے دیکھئے اس میں الفاظ کیاں ہے تمام عورتوں کی طرح نہیں ہوں تو اگر کوئی دانشور ہے تو اس کو کہیے کہ تم عام آدمی نہیں ہوں سیاستی رہنما ہے تو اس سے کہیے کہ تم عام آدمی نہیں ہوں تم اگر اپنی سیرت اور کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھو جاگے یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ مجھ سے سیاست چیر لو باقی معاملات پر نگاہ نہ رکھو ہم مسلمانوں کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جو آدمی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے اس کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے انہی لوگوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا تو میرے نزدیک تو اس گناہ میں پوری طرح شریک ہیں اگر وہ لوگوں کے لیے اس گناہ کا ذریعہ بن گیا ہے